عوض باللہی منہ شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے فضل و کرم سے آپ سبی بھائیوں کی دعاوں سے آج میں پھر آپ کے لئے ایک نیو ویڈیو لے کے ہوں یہ سٹرابری کے بارے میں ویڈیو ہے ویڈیو کو جو آپ مکمل اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آسکے میں اس ٹاپک کو کیوں چوز کر کے بیٹھا ہوں بینا سکپ کی یہ ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھئے گا اور نئے انویر دوستوں سے گزارش ہے وہ چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکنوں کو دبا دیں تاکہ ہماری ڈیلی کی آنے والے ویڈیوز آپ کو مل سکیں کیونکہ میں ایسی ڈیلی جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو کچھ مولوی صاحب کا یہ فتوہ ہے کہ جو سٹرابری ہے وہ جہنم کا فعل ہے مطبع حرام ہے کچھ ملا کے فتوے علیدہ ہیں کہ یہ عجیب قسم کا فعل ہے یہ کسی زمرے میں نہیں آتا دیکھو بھئی جو مولوی کہتے ہیں نا کہ رکون رکون عربی کا لفظ ہے اور رکون ہوتا ہے ترش پھال جو ہوتا ہے جسے کڑوا کہتے ہیں کڑوا پھال لیکن حرام وہ بھی نہیں ہے جہنم کا جو پھال ہے نا کڑوا ہوتا ہے وہ کانٹے دار ہوتا ہے اسے کہتے ہیں رکون اور یہ جو سٹرابری ہے جو اردو میں رکون ہے اس کا میننگ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ہے اس کے علاوہ جو اردو کا رکون ہے وہ اور ہے جو عربی کا رکون ہے وہ اور ہے تو یہ دونوں چیزوں میں جو آج کل کے مولی صاحب ہیں وہ ان چیزوں پر غور نہیں کرتے ان دونوں ٹاپک کو وہ مکس کر دیتے ہیں تو اس لیے جو سٹرابری پھال ہے سام کی پھن جیسا نظر آتا ہے تو کشمولہ کا یہ فتوہ ہے کہ یہ جہنم کا پھال ہے بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ دنیا کا ہی پھال ہے اور اردو میں رکون ایک الیدہ لفاظ ہے اس کے اور عربی میں اس کا جو تلفز ہے وہ الیدہ ہے عربی میں رکون کہتے ہیں کڑوے پھل کو تو اس لیے سبھی دوستوں سے گزارش ہے بھئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے آپ سٹرابری اچھے طریقے سے کھائیں جسے نہ کھا سکتے ہو ملک شک بنا کے کھائیں لیکن یہ جو بینہ تحقیق کے لفاظ ہوتے ہیں ان پہ ذرا غور کیجئے کریے کہ جو آج کل کے ملا آج کل جو فتوہ لگا رہے ہیں تو ان چیزوں پہ ہمیشہ غور رکھنی چاہیے تو میری نیکسٹ ویڈیو آنے والی ہے بچے کے کان میں ازان دینا کیا کسی حدیث سے راوی ہے یا نہیں تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہ کسی حدیث کے راوی ہے یا نہیں تو انشاءاللہ کل پھر حضر ہوں گے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا تاکہ میں ایسی ڈیلی ویڈیوز آپ کے لئے لیتا ہوں اور آپ کو میں صحیح دین کے حقائق بتا سکوں کہ صحیح راستہ کونسا ہے اللہ حافظ